اقتدار کے لیے ہونے والی لڑائیاں دیکھ کے حیران مت ہوا کریں یہ تو صدیوں پرانی روایت ہے آج کل کے سیاستدان تو صرف گالم گلوش پر گزارا کرتے ہیں پرانے وقت میں تو تخت کے لیے بھائی بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جایا کرتے تھے مگر آج دیکھیں دو بھائی مل کر حکومت کر رہے ہیں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لیے تو سمجھدار لوگ اپنی مرضی کی تاریخ لکھاتے ہیں اب دیکھیں نا سکندر اعظم جب اس دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے اور ہمیں دیکھ لیں ہمارے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دونوں ہاتھ خالی ہیں ہے نا ہم سکندر اعظم سے آگے عوام کے ہاتھ جیبیں بینک اکاؤنٹس سب کچھ خالی ہے لیکن کیا اس کی خبر شاہی دربار کو ہے آئیے دیکھتے کوئی خبر نہیں آپ کے تو اپنے حالات بھی خراب لگ رہے ہیں مجھے عدد عدب گستاخ ہمارے حالات کو کیا ہوا ہے کل بھی ایک پانیلا شاہ پر بندے نے باروں مارا رہے ہیں یہ عمران خان کی طرح شیلڈز رکھی ہوئی ہیں آپ نے اس کی بالٹی ہے تو انہوں پتہ ہے عمران کا ہوتے جا ہم بھی تھنڈے کار لیندہ ہیں اصل تو ریاہ اکلا گیا ہے ساڑھے تے ہولی اور چھاڑ کے جا رہے ہیں نا لیکن ہماری کابینہ ہم سے بڑی محبت کرتی ہے کدھر ہے کابینہ آپ کے کابینہ بار بیکتاش کی دنڈی یہ جو کرسی پہ بے حال ہو کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو آپ کی سلطنت میں بہت خوشحالی ہے یا پھر بہت بہت برے حال ہیں نہیں بینہ جی ایک گھنٹہ بتی جا رہی ہے گھنٹہ آ رہی ہے آپ کوشش کریں گے کہ وابڑا کا ماؤل ٹھیک کر دیں ہم اپنے دربار کو سولر سسٹم پہ کرانے لگے ہیں سولر سے یاد آیا بادشاہ سلامت کیا بات ہے آپ آج کل سوتے کس وقت ہیں کیونکہ لاسٹ سین آپ کا چھے اے ایم تھا لاسٹ سین اس لیس ویری ڈینجرس بریک اپس بھی ہو جاتے ہیں کس سے بات کرتے رہتے ہیں آپ صبح تک ملک آلی آپ کو پتہ نہیں ہمارے حالات کیا چل رہے ہیں خراب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کوئی جڑے وڑ رہا ہے کون وڑ رہا ہے آپ کی جڑے ہوتے ہیں کچھ دوست جو اوپر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور آشا سلامت آپ نے اپنے وفادار پہ شک کیا آپ تو ہمارے وفادار ہیں واللہ تو آپ صبح چھ بجے تک اس چوبدار سے باتیں کرتے ہیں اس چوبدار سے باتیں کرتا نہیں رہا اس کی سنتا رہا ہوں اس نے مجھے اتنا بور کیا میں وہیں ساؤں گیا اس سے بندہ دو مٹ بات نہیں کر سکتا لو جی دولتی مار دا حد میں رہو جا پنا جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بھرو کنیز ویسے بھی تمہاری ننی سے جانے کتنی امان پا لوگی آپ کو پتہ یہ کنیز کون ہے یہ ساتھ کے سلطن سے اڑ کے یہاں پہ آئی ہے یہ کنیز ہے کہ ایک پارالی مکھی ہے پریک پریک چکتے مت کرو چوبدار آپ ہی آلم بنا وینا جی بھائی کا مہینہ چل رہا ہے ماے کا مہینہ چل رہا ہے میں میں کا مہینہ چل رہا ہے میہ میہ کا مہینہ چل رہا ہے جون آنے والا ہے آج ہم بچڑ پیش کرنے والے ہیں اس لیے ہماری ساری کبینہ سر جوڑ کے بار بیٹھی ہے لو جی مطلب عوام کا اور زیادہ برا حال ہونے والا ہے رائٹ نئی 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 وینا جی یہ سلطان پچھلی باری اسی سرمایہ داران دیتی ہیں اسی وہ واپس لینے لگے ہیں بلکل وہ غریبان دین لگے ہیں لیکن بجٹ پیش کرنے سے پہلے ہماری کچھ کھاہشات ہیں بادشاہ سلامت فرمایہ ملکہ آلیہ اس دفعہ جو آپ سکہ جاری کریں گے اس پہ ہماری تصویر ہوگی اور پوز ہوگا یہ یعنی کہ تو دربار دربار رشت پڑھنا چند ہی بادشاہ سلامت آپ ہمیشہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں ہم نے چین سے کچھ پشاکیں منگوائیں تھی وہ اب تک پہنچی نہیں کیا آپ نے ان سے پوچھا نہیں پوچھا تھا ہم نے پھر انہوں نے کیا ایسی پوشاکہ ہو دو دیں گے پہلے الیکشن کراؤ مطلب آپ کی سلطنت میں بھی جمہوریت نہیں آ کر آ دیں الیکشن کیا جمہوریت کی بات کر رہی ہیں آپ ادھو اسے تھبو چاہیے دیں پہ ادھو چکر خزانے کا لواؤ درہ خزانے سے جناب ٹھیک پہنے پرانے پیسے پہنے پاتے نوٹ پہنے ویسے بادشاہ سلامت حالات تو آپ کے واقعی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں نہ کوئی آپ کی کپڑے اچھے ہیں اور نہ ہی نوادرات موجود ہیں آپ ایک بات بھول گئی ہیں ایک تو کپڑے سستے ہیں اوپر سے میلے ہیں اصل میں ہمارے کپڑے جو تھے ہم نے عوام کے لیے بیش دی ہیں پتایا کہ ہمارے کپڑے کتنے میں بکے ہیں کتنے میں اینہ دو مدھ پاکے میرے پاکے چتی سعودے بکے ہیں تو اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کی سلطنت کا کیا حال ہوگا یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں خوشحالی آنے والی ہے اس بچڑ کے بعد سب کلیر ہو جائے گا استاد محترم کو بلایا جائے استاد محترم حاضر ہو استاد محترم تشریف رکھیں شکریہ بچہ سلامت بچڑ کی ساری تیارییں ہو گئی ہیں بجڑ دیا تیارییں تے ہو گئی ہیں حالات بڑے خراب نے گربت زیادہ ہو گئی ہیں اے ساڑے محل دے سپائی بار تلوار گرمی رکھ کے تناشتہ کر رہے ہیں بچہ سلامت بجڑ کو اے ہو جا پیش کرو کہ اے نا دے موہ تے رونک آئے بچڑ بامے میں آئی ایم افتودار لے کے بھی کر دیا نا اے نا دے موہ تے رونک نہیں آسکے موہ یہ ہو جائے نہیں اپنا کنیز جی استاد محترم اگر طبیعت زیادہ خراب ہی تے ملکہ دی کرسی دے نالتا نو گلو کوز لوا دی گیا بادشاہ اکبر کے صرف نوہ رتن تھے اور اس وقت کی جی ڈی پی ان کی دنیا میں بہترین تھی اے کنیز اگر زیادہ طبیعت خراب ہی تے تو ہلی کھچڑی بنوا دیا تو پہ لینو داخل گرال ہے بادشاہ سلامت بیربل آ گیا جی بیربل آ گیا خون اے تھے تسی بیکھنا کہ اوہ شگوفے اڑے نے اوہ اے تھے لانسے پہنے نے جو بھی حلات ہے اے تڑے حلات ہے جو بہت آساندہ ہے تو پھک یہ جگتوں پہ کون ہسے گا اتنے کیوں پرشان ہو بیربل بادشاہ سلامت بری خبر ہے کیا آپ کا جو وائٹ ہاتھی تھا وہ چوری ہو گیا ہے بیربل ہاتھی چوری چٹا آپ کے فیوریٹ ہاتھی کا نام ہواہی ہی تھا نا اوہ تو آپ لوکر نہیں رکھے میں تو ان میں سے ہی چٹو چٹو آخدا کہیں یہ وہی ہاتھی تو نہیں ہے جو آپ نے ہیمو بکال سے حاصل کیا تھا یہ اکمت ہے آنے تو ہاتھی چوری ہو گیا تھا اگر مہن نہ لگا ہوں تو میں تیرے کن پھڑوا دینا سن اور میں کٹی مشکل نہ تیری لگا تو ایڈک سفید ہاتھی لہکیاں ہیں اور تیرے میں گفت دیتا تو وہ دی سامر ہی کر سکے تو ہاتھی کے فازد کرنا بادشاہ کا کام تھوڑی تھا بادشاہ ڈگلے سال پیش ہوگا کیوں ہاتھی چوری ہو گیا ہے نہیں بادشاہ سلامت جاتاک میرا ہاتھی نہ لے گا میں خود ہاتھی سے پہتر چڑھ لے نہیں دی کھاچ دیا کچھا ہو ایک کی ہاتھی پہتی پیار کرتا اوہ چوری ہو گیا ہے پرسو میرا نمک خوصا چوری ہے میں نے کہا تھا میں کہا اچھا نہیں لگتا پیڑی کیا لے ٹھیک ہے اوہ سباب میری ٹھیک ہے نمی شلوارک میرے کوئی چھوٹے لے آتا ہے میں کسی نے کوئی لائی نہیں کیتا میرے ستے پہتی کڑی لائی لائی میں وہ بھی تو انیدہ سے آتا ہے میں چور لب لے نا ہے کھاچ دیا کچھا ہو میں ابھی کہوں کہ ایڈے اللہ میں تو کپڑے ہے ہی نہیں ہوتے کیوں کیتے ہو ایسو اے میں پتھان کو ساڑھے چار سوڈی لائی ہے مانگ پنجاز آر رہا سی لیکن ہولی علی میں کہا یار اپسے جائیں تو یار دوستے اکبر ہا میں اودھا نامی اکبر خانسی دیکھ گیا ساڑھے چار سوڈی پتہ کرو کہ ہاتھی کہاں ہے ہمارا شام تک وہ ہاتھی لبنا چاہی دے ساتھ اے مطرم چوبدار کے آج ہاتھ کٹ دیے جائیں بادشاہ سلامت میری ہاتھ نہ کٹھانا میں ہاتھ توڑے ہوں دے نہیں میں سرے ہاتھ کٹے کے نام آپ تو ہندہ رہا گا ہاتھ کٹے جانگے ہر گل تو باج جائیں گا کوئی نہیں ترمکا سکتا ہے اس گل چھو تیرا ہاتھ ہے